اسلام علیکم اللہ ورز پروپیر ہاو کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نسٹ انٹری ٹیس کے بارے میں ایک لیٹس نیوز شیئر کریں گے سب سے پہلے تو ہم آپ سب کو بتاتے چلیں کہ نسٹ انٹری ٹیس سیریس 3 کی ڈیٹس آ چکی ہیں نسٹ کی اوفیشل ویب سائیڈ نے اپنے انٹری ٹیس سیریس 3 کی اونلائن ریجسٹریشن ڈیٹ اور ٹیسٹ شیڈیول کی ڈیٹس آناؤنس کر دی ہیں نسٹ انٹری ٹیس سیزن 3 کی اونلائن ریجسٹریشن سٹارٹ ہوں گی 9 مائے 2021 میں اور یہ ختم ہوں گی 19 جون 2021 میں جس کا مطلب ہوا اس ٹائم پیریٹ کے بیچ میں آپ اونلائن ریجسٹریشن نسٹ انٹری ٹیس سیریس 3 کے لیے کروا سکتے ہیں اور انٹری ٹی کے شیڈیول ڈیٹ ہے 26 جون 2021 جس کا مطلب ہوا اسلامباد میں 26 جون 2021 اور اس کے اون ورڈ ہی انٹری ٹی کے پیپر کنڈک کیے جائیں گے کراچی اور کوئٹا کے انٹری کے سٹورنٹس کے لیے 10 جولائی 2021 اور اس کے اون ورڈ پیپر کنڈک کیے جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹری ٹی میں فل مارکس کس طرح لی جا سکتے ہیں اور میکسیمم سکور کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ہیلپنگ میٹیریل بھی پروائیٹ کریں گے کہ جہاں سے آپ اپنے انٹری ٹی کی تیاری کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں الیجبیلیٹی کرائیٹیریہ کی انٹری ٹی کے لیے کون کون الیجبل ہے وہ سارے سٹڈنٹ جن کے مارکس مور دن سکسٹی پرسنڈ ان کے ایچ ایسی اور ایس ایسی میں ہیں تو وہ سارے اپلائی کر سکتے ہیں انٹری ٹی کے لیے انٹری ٹی میں نہ صرف ایف ایسی بلکہ ایف اے کے سٹڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایف اے ایف ایسی پارٹ ون یعنی الیونتھ کے سٹڈنٹ بھی انٹری ٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ O لیولز اور A لیولز کے سٹورنٹ یعنی IBCC کے سٹورنٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں مگر انہیں کلیرنس IBCC سے سیٹیفکیٹ لینا ہوگا نرز کے ڈیفرنٹ پروگرامز میں ڈیفرنٹ الیجبیلٹی کرائیٹیریا فالو کیا جاتا ہے جیسے کہ بی ایس انجینرنگ میں ایف ایسی پری انجینرنگ ایف ایسی کمپیٹر سائنس اور ایف ایسی پری میڈیکل والے سٹورنٹ ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور ایف ایسی پری میڈیکل والے بھی صرف ایڈیشنل میت کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں کمپیٹر ساوپ ویر انجینرنگ کے بارے میں بات کریں تو اس میں صرف ایف ایسی پری انجینرنگ والے سٹورنٹ اور ایف ایسی کمپیٹر سائنس کے گروپ کے سٹورنٹ ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس ڈیپارٹمنٹ کے اندر دو ڈگریز پروائیڈ کی جاتی ہیں ساوپ ویر انجینرنگ اور کمپیٹر انجینرنگ بی ایس کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو اس میں صرف وہی سٹوڈنٹ الیجبل ہیں جو کہ پری انجینرنگ سے بلانگ کرتے ہیں یا پھر ایف ایسی کمپیوٹر سائنس سے بلانگ کرتے ہیں یا پھر ایف ایسی پری میڈیکل ویڈ ایڈیشنل میت سبجیکٹ سے ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ الیجبل ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بی ایس اپلائیڈ بائیو سائنسز کی اس میں صرف اور صرف فسی پری میڈیکل گروپ کے سٹوڈنٹ ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بی بی اے بی ایس اکنومکس بی اے میس کوم بی ایس پبلک ایڈمیسٹریشن اور بی ایس سائیکالوجی اس میں وہ سارے سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ ایچ ایس ایس سی ویڈ اینی کمبینیشن آف او لیول یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا فسی ایف اے آئی کوم کیا ہو وہ سارے اپلیکیبل ہوتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ایل ایل بی کی نیس یونیورسٹی میں فرس ٹائم ایل ایل بی پروائیٹ کی جا رہی ہے نیس یونیورسٹی کے ایل ایل بی کا الیجبیلیٹی کرائیٹیریہ ایف اے ایف ایس سی آئی کوم آئی سی ایس یا پھر کسی بھی کمبینیشن سے آپ بلاؤنگ کرتے ہیں تو آپ الیجبل ہیں مگر آپ کی پرسنٹیج مور دن سکسی پرسنٹ ہونی لازمی چاہیے اس کے بعد آپ کو لیٹی یعنی لاؤ ایڈمیشن ٹیس مور دن ففٹی پرسنٹ مارک کے ساتھ کلیئر کرنا کمپلسری ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کی بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں وہی سیڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں جن نے ایلیونت اور ٹویل میں اکاؤنٹنگ میت اور فائنینس کے سبجیکٹ پڑھے ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں بی ایس میتھمیٹکس کی بی ایس میتھمیٹکس میں ہر وہ سیڈنٹ اپلائے کر سکتا ہے جن نے اپنے ایلیونت اور ٹویل میں میت سبجیکٹ پڑھا ہو اس کے بعد بات کرتے ہیں بی ایس فیزکس کی بی ایس فیزکس میں ایف ایس ای پری انجینرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے سیڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بی ایس کیمنسٹری کی بی ایس کمیسٹری میں ایف ایسی پری انجینرنگ اور پری میڈیکل گروپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ آرکیٹیکچر اینڈ انڈرسٹریل ڈیزائن نیس یونیورسٹی میں آرکیٹیکچر اینڈ انڈرسٹریل ڈیزائن میں پری انجینرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے سٹودنٹس اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ سٹودنٹ جن نے ایف ایسی پری انجینرنگ میں کی ہو یا پھر کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ رکھ کے کی ہو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں آرکیٹیکچر اینڈ انڈرسٹریل ڈیزائن میں یہ تو بات ہو گئی الیجبیلیٹی کرائیٹیریا کی اب بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پوچھے جانے والے کویشن کی نیس یونیورسٹی کا فی سٹیکچر کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کا الیجبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے مگر نیس یونیورسٹی کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کا فی سٹیکچر کیا ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ فی سٹیکچر نیسٹ کا کیا ہے نیس یونیورسٹی میں ایڈمیشن فی فرس ٹائم جو آپ کو پروائیٹ کرنی ہوتی ہے وہ ہے 35,000 اور یہ نون ریفنڈیبل فی ہوتی ہے جو کہ آپ کو واپس نہیں ملتی اس کے بعد بات آ جاتی ہے سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ کی اور یہ ریفنڈیبل ہوتا ہے سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ آپ کو 10,000 دینے ہوتے ہیں اس کے بعد بات آ جاتی ہے سب سے امپورٹنٹ ٹویشن فی ٹویشن فی پر سمیسٹر ایک لاکھ روپیہ ہوتی ہے نیس یونیورسٹی کی اس کے علاوہ نیس یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ کے اوپر پر سمیسٹر ڈیفرنٹ کائنڈ آف چارج لگتے ہیں جو کہ پچیس سو سے لے کر تین ہزار تک ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے نیٹی تھری کی ڈیٹس آ چکی ہیں اور اس میں دو مند سے بھی کم کا گیپ ہے پاکستان میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹ نیٹی کے لیے اپلائے کرتے ہیں مگر بہت ہی کم سٹوڈنٹ اس میں کلیر ہوتے ہیں جس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کے پاس کوئی اتھنٹک سورس نہیں ہوتی جو کہ انہیں پروپر گائیڈ لائن پروائیڈ کریں اور نیٹی ٹیس کے لیے انہیں پروپر میٹیویل پروائیڈ کریں پرپیہو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان بھر کے سٹوڈنٹ کے لیے پلیٹ فرم پروائیڈ کر رہا ہے فور دیر انٹی ٹیس پرپیشن پرپیہو کی بک نس ایکیٹ کی مدد سے آپ اپنے نس کے انٹری ٹیس کی تیاری کر سکتے ہیں پروپیہو کی بک نس ایکیٹ پاکستان بھر کے تمام سروڈنٹ کے لیے سب سے فائنس اپشن ہے اور سب سے اتھنٹک اپشن ہے نس انٹری ٹیس کی تیاری کرنے کے لیے یہ بک آپ سب کو سالف پیپر اور ساتھ ساتھ چپٹر وائز سالف ایم سی کیوز بھی پروائیڈ کرتی ہے جس کے ساتھ ساتھ پاس پیپر بھی موجود ہیں تو پھر ابھی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہوئے نمبر پہ ورڈس اپ کریں اور اپنی بک آرڈر کریں اس بک پہ اگر آپ پروپیہو کی یوٹیوب چینل کا ریفرنس دیں گے تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پروپیہو کی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ